ساتھیوں نمسکار کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے امید ہے ایک دم فرس کلاس ہوں گے سال دوہجار چوبیس ایس ایس ای سی سی جی ایل کی کٹ آف کتنا رہ سکتا ہے سٹیک ویس لیسن آپ تک پہنچے گا دیکھئے سال دوہجار تیئیس میں جو ویکنسی آپ کے لیے نکالی گئی تھی اس میں یو آر کینڈیڈیٹ کی جو کٹ آف ہے وہ ایک سو پچاس کے آس پاس گئی تھی تو اب کی بار بھی کیا آکڑا اتنا ہی پہنچے گا دیکھیں اب کی بار سائد مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آکڑا پہنچے گا یہ میں اپنے انسار آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اور آپ لوگ کو کچھ سٹیک ویس لیسن بھی دکھاؤں گا اگر آپ اتنا کر کے آئے ہو تو درنے کے آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ سال دوہجار تیئیس میں ماتر ویکنسیوں کی سنکھیا تھی وہ تھی انیاسی سو یعنی سات ہجار نو سو تھی پر کینڈیڈیٹ کے حساب سے انہوں نے جو بلائیا تھا مینس کے لیے وہ بلائیا تھا 8.5 گناہ یعنی ساڑھے آٹھ گناہ کے آس پاس کینڈیڈیٹ انہوں نے بلائے تھے اب ہو سکتا ہے میبھی اب کی بار سال دوہجار چوبیس میں بھی ساڑھے آٹھ گناہ ہی بلائیں یا پھر ہو سکتا ہے میبھی ٹین ٹائمز یعنی دس گناہ آپ کو بلائیں ٹھیک نا دس گناہ کینڈیڈیٹ بلائیں اگر یہ دس گناہ کینڈیڈیٹ بلاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے اس میں آپ دس کی گناہ کر لیجیگا یہ ہو جائے گا ایک لاکھ ستیتر ہزار کی سمتھنگ کا آگڑا پہنچے گا اگر یہ آٹھ گناہ کے آس پاس بلاتے ہیں تو لگوگ ایک لاکھ چوالیس ہزار کی سمتھنگ میں جو آگڑا ہے وہ پہنچے گا ٹھیک نا دوست تو دیکھیں پچھلی بار یو آر کینڈیڈیٹ 150 تھا ای ای اس ایم کی سو گئی تھی اہ ایچ کی ایک سو پندر ہے تیکھنے ایچ ایچ ستتر رہا تھا وی ایچ یہ ایک سو اکیس اور ایڈرز اور پی ڈی وی کینڈیٹ کا ستھاومن پوائنٹ چار پانچ یہ کٹ آف رہا تھا سال دوہزار تیئیس کہاں کڑا ہے ہنا اب سال دوہزار چووڈس کی میں بات کرتا ہوں تو سال دوہزار چوبیس میں ویکنسیوں کی سنگیا ہے سترے ہجار سات سو ستائیس تو اس کے لئے دیکھئے ابھی جو آپ کے لئے ایک وسیلیشن آیا ہے ایوریج بیٹھ رہا ہے ایک سو بیس کے آس پاس جو ایوریج بیٹھ رہا ہے وہ ایک سو بیس کے آس پاس آ رہا ہے کہ سبھی کانڈیڈیٹ سبھی سپٹوں کو لگا کے لگوگ ایک سو بیس کے آس پاس کا جو اسکور ہے وہ نکل کے سامنے آ رہا ہے اگر یہاں کڑا دیکھیں گے سترے تاریک کی سپٹ تھی آپ دیکھیں گے ایوریج مارکس یہ 109 پہ آ رہا ہے یہ 112 پہ آ رہا ہے سپٹ بائی سپٹ 122 تک بھی آرہ پہنچا ہے 125 تک بھی آنکڑا پہنچاس ہے تو یہ ایک ایوریج سکور ہے 1200 کے آس پاس کا جو ایوریج سکور ہے یہ بیٹھ رہا ہے کسی سپٹ میں نورم لائیسین میں انکھ بڑھنے بھی ہے کسی سپٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھنے کے لئے ملے گی اس پر تو آپ کو زیادہ جانکاری یہ تب ہی ملے گی کہ جب اس کا سٹیک جو وشلیشن ہے وہ آ جائے گا دیکھیں اس اس سی 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 جی ایل کی جو کٹ آف ہے سال دو ہجار چوبیس میں وہ کتنا رہ سکتا ہے ایک انمانت کٹ آف ہے اور یہ نورملائیجیسن کے ساتھ ہے یہ نورملائیجیسن کے ساتھ ہے اب نورملائیجیسن کتنے انک کا ہو سکتا ہے میبھی آپ کی سپٹ میں ہو سکتا ہے آٹھ نمبر کا بھی ہو جائے ہو سکتا ہے کسی کو مائنس مارکنگ کا بھی پریسر جھیلنا پڑے اگر وہ ٹین ٹائمز لیتے ہیں ایک سیٹ پر دس بچے بلاتے ہیں تو یو آر لگ بگ ایک سو پینتیس کی آسپاس وید نورملائیجیسن آ جانا چاہیے وید نورملائیجیسن آ جانا چاہیے اور اگر وہ ایٹ ٹائمز لیتے ہیں تو لگ بگ ایک سو اٹیس سے ایک سو تیتالس کے سمتھنگ آکڑا پہنچے گا ایڈ آلو ایس ایک سو تیتیس سے ایک سو تیتیس کے سمتھنگ آکڑا او بی سی ایک سو تیتیس سے ایک سو تیتیس کے سمتھنگ آکڑا ایس سی ایک سو اٹھارے سے ایک سو تیتیس اور ایس ٹی ایک سو آٹھ سے ایک سو تیرے کے سمتھنگ آکڑا ایڈ آلو ایس اگر وہ ٹین ٹائمز لیتے ہیں ایک سیٹ پر دس بچے بلاتے ہیں تو 130 سے 135 کے آس پاس OVC 130 سے 135 SC 115 سے 120 اور ST 105 سے 110 کے آس پاس یہ آپ کا پہنچے گا with normalization score ٹھیک ہے نا raw marks نہیں ہے یہ آپ کے normalize score ہے ٹھیک ہے نا بھئی raw marks میں پھر بھی میں کہنا چاہوں گا لگبک جس کے 125 کے آس پاس بن رہے ہوں گے اس کی پوری پوری سمبھاونا ہے میبی کیونکہ اب کی بار seat زیادہ ہے seat زیادہ ہے یہ ایک انمانیت cut off ہے ہو سکتا ہے cut off اس سے plus 5 یا minus 5 بھی آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے ٹھیک ہے نا 125 کے آس پاس بھی ہے نا اس کی بھی پوری پوری سمبھاونا اس میں رہے گی ٹھیک نا تو یہ آپ لوگ کے لئے ایک سٹیک آگڑا تھا کیونکہ بچوں کا score جو ہوئے وہ ٹھیک تھاک بیٹھ رہا ہے اس میں بھی